اسلام علیکم میں ایڈوکٹ محمد ڈاؤت آج آپ نے ایک ساتھ بڑی اچھی ویڈیو اسکس کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا رہے ہیں اپی آر کے جو نے بجٹ کے بعد فنیس بل کو اب فنیس ایکٹ کی شکل دے دی ہے اس میں ایک سیکشن ہمارا انکم ٹیک سے کنسرن ہے دو سو اکتس اے بھی جس کو کہتے ہیں کیچ پڑڈرال فرم بینک ٹرانزیکشنز آپ اسی سیسے آپ کو اندازہ ہے یہ نون فائلس پر پہلے بھی چل رہا تھا انکم ٹرانزیکشن کو ختم کر دیا تھا اس دفعہ انہوں نے اس کا پارٹ بنا دیا ہے کہ جو فنیس ایکٹ دو ہزار تئیس ہے جس کی امپلیمنٹیشن فرز جولائی 2023 سے لے کے 30 جون 2024 تک ہوگا اب جن لوگوں کا نام ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں نہیں شامل ہوگا ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں نہ شامل ہونے کا مطلب میں نے آپ سے پہلے بھی اپنی کلاس ویڈیو میں ذکر کیا تھا جو میں نے انکم ٹیکس ریٹن کے حوالے سے بنائی تھی اس میں ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ کا کٹیگری ایک بی آر ہر مارچ فرس مارچ کو ایکٹیف کرتی ہے اس میں جو جو لوگ اپنی ریٹن فائل نہیں کریں گے وہ نون ایکٹیف ہو جائیں گے اب کنڈیشن مطلب یہ ہے لیٹ فائلس کی بات نہیں ہو رہی نون ایکٹیف ہونے کا مطلب یہ ہے جو اپنی ریٹن فائل نہیں کرتے وہ نون ایکٹیف ہو جاتے ہیں اب نون ایکٹیف کو ایکٹیف کرنے کے لیے آپ لیٹ فائلنگ سرچارج پی کرتے ہیں اسی کنڈیشن لاش ایف بی آر نے پہلے یہ سلسلہ ختم کر دیا تھا اب جو فائلر تھے اور جو نون فائلر تھے جو بھی تھا اس پر پوائنٹ سکس پرسنٹ سرچارج وہ بینک والے اب کارٹتے نہیں تھے اب انہوں نے کیا کیا ہے اس فیننس ایکٹ دو ہزار تئیس کے اندر وہ ہی دو سال پہلے والی کیٹیگری کو ایکٹیف کر دیا ہے جو ان لوگوں کا نام ایکٹیف ٹیکس پہ لسٹ میں نہیں شامل ہوگا ان کی بینک کی ٹرانیکشن جو 50,000 سے اوپر کی ہوگی اس پر پوائنٹ سکس پرسنٹ ایف بی آر ایڈوانس انٹرم ٹیکس لے لے گا تو اسے ایک اٹس اے بی والا جسے ایڈوانس ٹیکس کا جاتا ہے اب وہ بینک ٹرانیکشنز کنڈیشن اور بتانے کا مقصد یہ ہے اب سٹیٹ میں نون فائلس کے لیے یا نون ایکٹیف ہونے کے لیے انہوں نے پوائنٹ سکس پرسنٹ آپ سے لینا ہے اب بتانے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ نے آپ کو ایکٹیف کرنا ہے اور نون ایکٹیف کٹیگری میں نہیں جانا کہ پوائنٹ سکس پرسنٹ آپ کو چارج کیا جائے شکریہ